شہر قاہد یوں تو معاشی حب کہلاتا ہے لیکن اس کی ایک اور پہچان بھی ہے جی ہاں یہاں کی ثقافتی اور عدبی تقریبات آج کراچی میں دو بڑے ایونٹس کا آغاز ہوا ایک عالمی قطب میلا اور دوسرا عالمی اردو کانفرنس وزیراللہ سین سید مرادہ نشاہ نے دونوں ایونٹس کا افتتح کیا ٹھہرئے اگر آپ نے اب تک ریال ٹی وی پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتے رہیں کراچی ایکسپو سینٹر میں ہونے والے پندروے عالمی قطب میلے میں بچوں اور بچوں کے عدب کے ساتھ ساتھ سائنسی مذہبی اور ہر موضوع پر مشتمل کتابوں کے سٹالز لگائے گئے میلے میں ملک بھر سے اردو انگریزی اور دیگر زبانوں میں لکھی جانے والی کتابیں یہاں آنے والوں کا دل لبھاتی رہی کتاب میلے میں سینئر صحافی محمو شام کے زیر ادارت شائع ہونے والے میگزین اطراف کا اسٹال بھی موجود تھا ریال ٹی وی پی کے سے بات کرتے ہوئے محمو شام نے اردو زبان کی ترویج پر زور دیا انہوں نے اپنے جریدے اطراف کے ذریعے اردو زبان کے لیے اپنی کوششوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ اردو کے بہتر مستقبل کے لیے پر امید ہیں ہم نے یہ اطراف شروع کیا تھا کہ نئی نسل کو ہم اردو زبان کی طرف لائیں اور انہیں پڑھنے لکھنے کا ایک شوق پیدا کریں تو ان کے جو مزاج ہے روجانات ہیں ان کے حوالے سے ہی ہم اس میں مضامین اور ترجمے شائع کرتے ہیں خاص طور پر یہ ہے کہ جو غیر ملکی بین القوامی کتابیں چھپ رہی ہیں چاہے وہ سیاست پر ہوں سماجیات پر ہوں سوشیالوجی وغیرہ ان کو ہم اردو میں سلسلہ بار منتقل کر رہے ہیں میلے میں شریک پبلیشرز نے تمام ہی موضوعات پر مشتمل اپنی کتابیں شائعین کے لیے رکھی ہیں ایک اس ٹال پر معروف محقق اور شاعر اقیل عباس جعفری اپنے تازہ مجموعہ کلام کے ساتھ موجود تھے اپنی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کتاب کا کلچر کبھی آیا ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کتاب کا کلچر کبھی آیا ہی نہیں انیس سو سنتالیس میں کتاب دو ہزار شبتی تھی پھر ایک ہزار ہوئی پھر پانس سو ہوئی ہے اس وقت بھی جب پورا مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا اس وقت بھی کتاب ہزار شبتی تھی تو اگر وہ کتاب آپ پانس سو شبتی ہے تو وہ تناسب تو وہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب میں تو پڑھنے والے تو وہ اسی تناسب سے موجود ہیں یہ بہت افسوسناک چورتحال ہے اور کتاب پڑھنے والے ہمیشہ کم رہے ہیں اور یہ کہنا کہ اب کم ہو گئے ہیں یہ غلط بات ہے یہ شروع سے ہی کم تھے اس پر جب دس کروڑ آبادی تھی اس وقت کتاب ایک ہزار شبتی تھی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس پر تو انٹرنیٹ نہیں تھا بچوں کے رسالے ساتھی کے اسٹالز پرس کے ایڈیٹر عبد الرحمان مومن موجود تھے انہوں نے ریل ٹی وی پی کے کو اپنے میگزین اور بچوں کے دیگر رسائل کے بارے میں بتایا کہ اب ان میگزینز کی تعداد اور اشاعت میں کمی آگئی ہے اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی آئیے انہی کے زبانی جانتے ہیں میگزینز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی تعداد کم ہو رہی ہے کہ کسی چیز کی تعداد کم ہو رہی ہے تو میگزینز ابھی مستقل شائع ہو رہے ہیں مانامہ ساتھی بھی شائع ہو رہے ہیں اور انحال بھی شائع ہو رہے ہیں کراچی سے ہی نکل رہے ہیں تعلیم و تربیت بھی آتا ہے لیکن سرکولیشن کے حوالے سے کچھ مشکلات ہیں کچھ کمی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے ذرائع بچوں کو محصر آگئے ہیں پہلے بیس سال پہلے اگر ہم جائیں تو بچے کے لیے تفریق ذرائع محدود تھے یہ رسالہ بچہ تفریق کے لیے بھی پڑھتا تھا تعلیم کے لیے بھی پڑھتا تھا تو اب یوٹیوب آگئی ہے یہ آپ کا چینل دیکھا جائے گا یوٹیوب پہ ہماری گفتبو سنی جائے گی تو بچے بھی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں جا کر اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو رسائل کی طرف کم آ رہے ہیں لیکن اس میں ہم نے یہ سوچا ہے ہمیں تو بچوں کو پڑھانا ہے ہمیں بچوں کو لٹیچر کے نزدیک لانا ہے عدب کے نزدیک لانا ہے کراچی ایکسپو سینٹر کے ہال نمبر ایک دو اور تیر میں مناقت کیے جانے والے اس بڑے کتاب میلے کا احوال جانتے رہیں گے یہ ملہ پانچ دن جاری رہے گا آج کے لیے اتنا ہی اگلے روز کی کارروائی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل ریل ٹی وی پی کے اور ہاں اسے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا